ہلو گائیز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب آئے ہوب کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک تو انہیدر بلوگ لاسٹ ڈے ان کوئٹا آج ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے گاؤں واپس مجھے جو ہے نا یوٹیوب والوں کی طرف سے میل بھی آیا ہے کہ آپ کی جو پن ہے وہ جو ہے نا ریسیو ہو گئی ہے آپ کو ٹیرہ اللہ ایر پوسٹ آفیس میں تو جانا ہے وہ بھی جو ہے نا ریسیو کرنا ہے مجھے پتہ ہے نہیں کہ وہ آ گئی ہے یا نہیں کوئی اور سین کرنا پڑے گا ٹھیک ہے بھاکی جس جس نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا سبسکرائب کر کے بیل لائکن کو دبائیں نہا دھوکی ابھی جو ہے نا میں فریش ہوا ہوں اور بھائی آج روانگی واپس اپنے گاؤں یہاں پہ جتنے دن ہم رہے جتنے دوستوں نے ہمارا خیال کیا جو بھی اب میرا بلوگ دیکھ رہا ہے میں سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اتنا ٹائم دیا ساتھ گھومے پھرے مزہ آیا سارے دوست نادر جان وسیم جان مہتر جان شیریہ جتنے بھی دوستے سارے سب کا دل سے شکریہ میں ریڈی ہوں بس وارس جو انا ریڈی ہوں نے گیا ہے بس جس سے آتا ہے بس بیگ وئیرہ ہمارے ریڈی ہیں سارے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بس اندھیرہ ہے لائٹ نہیں ہے تو جانا بس بیگ وئیرہ اٹھاتے ہیں سویٹی نکلتے ہیں اور جانا بھائی نکلتے ہیں گاؤں لمبا سفر ہے تو بس دعاوں میں یاد رکھنا کافی دوست یہاں پہ جن سے ملاقات کریں گے اور کافی دوست یہاں پہ نہیں ہے جن سے ملاقات نہ ہو پائے اگر وہ میرا بلوگ دیکھ رہے ہیں تو سب کو میری طرف سے thank you so much and Allah حافظ انشاءاللہ see you soon ملیں گے واپس جلدی ویٹا نہیں اور یہ آگے ہمارا ناشتہ بس ناشتہ کرتے ہیں اور جو انا پھر نکلتے ہیں خیریت ہے تب یہ سیٹ ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ کٹھیں نہیں نہیں انشاءاللہ پھر آئیں گے ہاں آپ بھی جا رہے ہیں ہاں 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 بس جائیں گے تکلیف معاف اپنا خیال رکھو کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت نہیں 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 گاڑی گلی پکڑی آؤ چابی لاؤ بس نکلتے ہیں ناظر جان تب یہ سیٹ بس پھر کٹھیں انشاءاللہ آؤ جانی مطلیف معاف کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے نا پھر آؤ انشاءاللہ فیکنڈ انشاءاللہ آؤ پھر آئیں گے آئیں گے انشاءاللہ پھر چلیں گے نا زیارت چلیں گے یہ کافی جگہ نہیں گئے اندر بھی جائیں گے آؤ بس جب تک گھومہ بھی آؤ سیٹی گھومہ ہے سیٹی بھلال گھومہ ہے بس آئیں گے nex time آؤ جانی آؤ اپ بھی جونا ایک کھانا کھا رہا ہے گھومی کو نہیں ہی لے کچے جاؤ گیا یہ نہیں آرہا ہے اس کو کہہ رہا ہوں گھنگا گھنگا ہے ڈاؤڈی جمین آؤ ہے ہے آؤ یہ رہے گرمی ہے میں نہیں ہی آمتا بگ آؤ گھومیا گھومیا کینگا جانی آؤ چل دی کرو یہ ابھی تک چائے پی رہے دو بج گئے ایک ہی گھونٹ میں پیو سارا اصل میں کیا ہے بولان بند ہو جاتا ہے کبھی کبھی ٹریفک ہوتی ہے بولان بند ہو جاتا ہے بولان اچانک بند ہو جاتا ہے ایسے نہیں نہ ہم لوگ واپس ادھر آ پائیں نہ ادھر جا پائیں بیچ میں پسنے دو تین گھنٹے انشاءاللہ جائیں گے اللہ خیر کرے گا بند ہونا نہیں ہوگا بس جائیں گے انشاءاللہ مہتر آ رہے یار مہتر تو سو رہے سو رہے ابھی تک آیا تو باہر ملتے ہیں ورنہ پھر اگر ہمارا بلوگ دیکھ رہے ہیں مہتر بھائی شیری بھائی تک بازار میں سارے دوستوں کرے ہیں ہم سب کو بھی اللہ حافظ ادھر جو ہے پھر انشاءاللہ رات ہم سب سے حال ودا کیا تھا باقی پھر آئیں گے تو انشاءاللہ پھر سب سے ملے گی موسم بھی جو ہےنا آج بادل وغیرہ ہیں تھوڑے بوت یہ ہماری سویٹی ہے سامانے ٹکی میں ڈالیں گے ٹکی میں کیوں؟ ٹکی میں کیوں؟ بس ہے در ہی رکھو یہ پڑے ہوں سارے فنٹا بنتا بوتلیں پتہ نہیں کیا سے کیا ہے ایشو ایشو صحیح ہے اس کو ادھر رکھو پاور بینک جانے آگے آگے پردے نکالوں نہیں اور پردے راستے میں گرمی ہے کام دیں گے بس رکھے رہیں کیا ابھی ٹھیک ہے ضرورت پڑے تو راستے میں ہاں راستے میں ضرورت پڑے تو اوکے کریں گے بسم اللہ توقلتو اللہ والا حول والا قوتہ اللہ باللہ بس اس میں فیول فل کرونا ہے اور بس نکل جانا ہے ٹھیک ہے جانی اللہ حافظ اپنا خیال رکھو دعاوں میں یاد تکلیس میں آپ کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت پھرائیں گے انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہے اپنا خیال رکھو پھر چکر لگائیں گے صحیح پھرائیں گے انشاءاللہ صحیح ہے وصیم جان اللہ حافظ ٹھیک ہے ناظر جان اللہ حافظ آپ بھی بھائی سارے دوستوں سے جادت لے کے نکلیں ہم لوگ یہ سریاب روڈ ہے سنگل روڈ ہو گئے یہ اس طرف روڈ بند رہا ہے آکے جو ہے نا یہ سائیڈ بھی سارا ٹوٹا ہو ہے ویٹا میں چاہے رات کو جتنی بھی ٹھنڈ ہو دن کو اتنی گرمی ہے اتنی گرمی ہے اور دھوپ اتنی تیز ہے کہ میں بہت ہوں کیا ہوں ہم لوگ نکلیں اے سی جو ہے نا ہم لوگوں نے تین پہ چلایا ہوئے پھر بھی جو ہے نا ہمیں اندر گرمی لگ رہی ہے ایسے ہے وارث ہاں گرمی بہت ہے اندر گرمی لگ رہی ہے مطلب یہ کہ دھوپ بہت زیادہ تیز ہے دھوپ کی تپش اتنی ہے کہ کیا بتاہوں اسی گاڑی میں چل رہا ہے اور تین پہ پھر بھی ہمیں جو ہے نا گرمی لگ رہی ہے اور تپش اتنی زیادہ ہے دھوپ کی رات کو ٹھنڈ ہے رات کو ٹھنڈ ہے دن کو گرمی ہے بہت زیادہ گرمی بہت زیادہ سریاب روڈ ہے جو کہ ٹوٹ گیا ہے یہ بنا رہے ہیں شاید اس طرف سے بھی بن رہے ہیں اور یہ یہاں سے بھی بن رہے ہیں سلال سارا روڈ یہ خراب ہے اس طرح آگے تک سارا رستہ اس طرح خراب ہے سریاب روڈ کی حالت اس طرح ہے سارا روڈ جو ایسے ٹوٹا ہوئے پتھر ہوئے رہے ہیں اس پر یہ جو اینا بنے گا جلدی وہ دوسری طرف اس کی یہ والا سائیڈ ہے رستہ خراب ہے باہر مٹی ہے اتنی خوشکی بہت ہے کوئی ٹامی یہ جو اینا بھئی روڈ اس طرح ہوں گا ہے اس دن ہم لوگوں نے پیٹرول ڈالوایا تھا ایک سو نوے تھا اور اب جو اینا ایک سو اٹھاسی چل رہے ہیں لیٹر پیٹرول کا بھی پتہ نہیں چل رہے کبھی کہاں جا رہے پیٹرول کا بھی کہاں جا رہے ہیں جانی فل کرو فل کرو ٹائگر ڈال دی میرے بھائی ٹائگر ٹائگر کیا ہے ٹائگر ہوں نہیں ٹائگی بھی ڈالتا ہے سفائی کے لئے وہ ڈالوائیں وہ ڈالو چائے ٹائگی بھی سفائی کرتا ہے گن ہیں مرگن ہیں چالو دیکھاو دیکھاو میں دیکھاو میں نے ڈالوائے نہیں KaitСп места ایسے نہیں نہیں ڈالو ہوں نہیں یہ نہیں یہ نہیں فلال یہ نہیں ڈالو فل کرو آپ ٹینکی پتہ نہیں کیسا میں نے کبھی گلوا ہے ایسے نہیں رکھ جائے گاڑی پیتا بولان رکھ جائے وہ کھڑے میں ہوں گے تین ہزار پچاس یہ کوئٹا کا آخری سٹاپ ہے کسٹم بس یہاں پہ بجائنا روڈ نہیں ہے ٹوٹا ہوئے سارا بس ہم نے بجائنا ٹنگ کی گاڑی کی فل کروائی ہے اور بس نکلیں موسیقی موسیقی نکلیں موسیقی موسیقی تو میں زیادہ ریکارڈ نہیں کر پاؤں گا ایک دو چھوٹی چھوٹی آپ کو کلپ دوں گا بولان کا سلسلہ ہم لوگ جو اینا کراس کر جائیں اس کے بعد جو اینا ولوگ پھر کنٹینیو کریں گے کیونکہ آگے جو اینا پہاڑی سلسلہ ہے اور بھائی پھر ڈرائیو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے موسیقی راستہ سامنے بلاک ہو گیا بارش ہو پھر آپ لوگ احتیاط کریں یہاں پہ آنے سے آئیں لیکن راستہ بند ہو جاتا ہے یہ احتیاط کریں اب دیکھیں سامنے راستہ سارا بلاک ہو گیا یہ بڑی گاڑیوں کی وجہ سے بلاک ہو جاتا ہے یہ راستہ اور یہاں پہ سارا راستہ جو نے ٹوٹ کے سیلاب کی بات وہ اس طرف سے بھی اب یہ راستہ پتہ نہیں کتنے ٹیم تک جام ہوگا پتہ ہی نہیں دلال سارا جام ہوگی ہے راستہ موسیقی شام کے پانچ بج گئیں اور اپی جو ہےنا ہم لوگوں نے بولان کراس کی ہے ہم لوگ جو ہےنا کوئٹا سے ساڑھے تین بج نکلے تھے پیٹرول وغیرہ ڈالوائے وہاں پہ رشکش زیادہ تھی اور جو ہےنا تھوڑی دیر ہو گئی نکلنے میں جب بھی جو ہےنا ہم لوگ آگے سپی پونٹس میں والے ہیں فائنلی سبی جو ہےنا ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پہ آکے جو ہےنا سٹاپ لی ہے بہت دو تھک گئے تھے میں ہوں وارس ہے اور یہاں پہ جو ہےنا بابا ہوتل ابھی ہم لوگ آئیں سبی یہاں سے جو ہےنا تھوڑا ریفرشمنٹ وغیرہ کریں گے کیونکہ بوک لگی رہی تھی تو وہاں سے بھی جو ہےنا ہم لوگ چاول وغیرہ کھا کے نکلے دیں کھانا بھی کھایا تھا تھوڑا تھا وارس کے سر میں درد تھا اس نے کہا میں چاہے بھی پیوں گا میں نے کہا چلو بھئی کچھ ریفرشمنٹ بھی کرتے ہیں تو یہ جو ہےنا چاہے آگئی یہ وارس کی اور یہ ساتھ ہی چکن ڈاکا اور کیچپ وغیرہ جو ہےنا میں نے نکال آئے بس یہ تھوڑا بہت جو ہےنا پیٹ پوجا کرتے ہیں اس کے بعد بھئی نکلیں گے واپس آگئے ہمارا سفر لمبا ہے وہ نوٹ بیڈ یار ہلو سویٹی کیسی ہو چلیں پھر میری جان بادل بھی آ رہے ہیں بھئی بادل بھی آ رہے ہیں ہمیں کدھر پہنچے ہیں گے یار ہم تھوڑا ویسے لیٹ ہو گئے نہیں یار لیٹ نہیں ہوا یہ لمبا راستہ ہے تھک گیا ہوئے سبی سے نکلے تھے پھر بختیر آباد کے راست کیا بختیر آباد کے راست کیا ابھی نوطال کے راست کر کے سام نے جو ہے نا ربی ہے رب نے اسے کر جو ہے نا دیرہ مراجہ مالی دیرہ مراجہ مالی سے کرا کی ادھر بادل تھے یار ادھر تھوڑے کم نہیں ہو گئے یار سبی کی طرح بادل ٹائٹ یا سے ہیں تو صحیح تھوڑے تھوڑے بادل بادل ہیں لیکن بچت ہے بچت ہے تھوڑی سی اور وہاں پر زیادہ تھے نا وہاں پر ایسے لگا تھا بھی بارش ہوگی وہاں پر کبھی کہاں یالہ باری بھی ہوتی ہے یالہ باری بھی ہوتی ہے وہاں پر ہوتی ہے میں ایسے لیے ڈر رہا تھا ہوں گاڑی کو سراخ ہو جائے گا وہ اس لیے سو سو پر ملے سی پر ایسے چلاتے ہو سو سو پر لے کے جارگی میں کل بھئی یہاں ملے ملے سے چاہیں کیا بھٹ ہے نہیں یہ تو روڈ ویسے بھی خراب ہے یہاں پر ایکسیڈنٹ جاتا ہوتے ہیں یہ سنگل یہاں پر میں سپیڈ بہت لگاتے ہیں مزدے والے جاتے ہیں کہ دو تین آور ٹائکم میں کھائے مزدے والے آتھ نہیں جاتے ہوگے نا وہ مزدے والے اصل میں وہ ٹرک والے تھا اس نے کہا جاؤ جاؤ اس نے آرن دیا کیا پتہ اس کو گستہ آگیا ہو اس نے کہا جاؤ 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 آگے سے گاڑی بھی آرہی تھی اس میں اس کا پتہ نہیں کیا مقصد تا بھی وہ اللہ جانے ہیں شہید کھوانے کے پیچھے تھا پتہ نہیں ہو سکتا ہے راستے میں بسا آخ نکال کے منے کہا خالی راستہ جاؤ اللہ نے شکر کیا پھر ایک لگ گئے پتہ کیس سران ہاں 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 چلو اونچتے ہیں جاؤ پٹ پھر انشاءالہ ڈیرہ مراب بھی دکھاتے ہیں ڈیرہ مراب بھی دکھاتے ہیں اللہ اگر نے رش نہیں ہے ڈیرہ مراب بھی رش ہوتی ہے پھوٹیاں پائپاس نہیں ہے نا پائپاس نہیں ہے پائپاس نہیں ہے اس وجہ سے وہاں پانشو پانی کی کوتل کتنے دو دن نہیں ہے دو نہیں ہے پڑا ہے ابھی پڑا ہے تو دے یار یہ خالی ہوئی یہ کرم بھی ہے وہ بھی اٹھاتے ہیں یہ ختم ہو گئی ہے آو یار پانی پی پی کے ساتھ لیا ہے اس کی وجہ سے کرمی ہے بھر تم نے پورا پانی یہ پورا بطل تم نے ختم کیا لیسا ہے مجھے 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 پیاس لاتا لگ جب بھی نکلتا ہوں گاڑی میں پانی تجھے پتہ لگ پانی تو ضروری ہے گاڑی میں چلو اسی بطل نکلتے ہیں اسرائی نہیں اگر اسرائی رشتہ تنکتا ہوا ہے یہ سارا ہے دیرہ مراج سے پہلے ہاں 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 جب آرہا تھے پھر میں ٹیم لگے گا بڑا خراب رستہ ہے چلو دکھاتے ہیں وہ رستہ وہ رستہ بھی دکھاتے ہیں یہ روڈ ہے بھئی ربی سے لے کے کہاں تک ٹوٹا ہوئے یہ یار ٹکول تک ہے میرے ٹھول یہ وہی روڈ ہے جس کے بھی بات کر رہے تھے یہ سارا روڈ ٹوٹا ہوئے یہ سارا روڈ ٹوٹا ہوئے فائنلی ہم لوگ ڈیرہ مراج جمالی پہنچ گئے لیکن یہاں پہ رشکش جو اینا بہت زیادہ ہے اور سات بج کے پینتالیس منٹ پہ جو اینا ہم لوگ پہنچیں یہاں رش بہت زیادہ ہے یہاں ڈیرہ مراج کو بائی پاس ہوتا نا پہ اتنی رشکش نہیں ہوتی ابھی ہم جو اینا آئیں ڈیرہ مراج جمالی پہ سٹاب کی ہے ہوتل پہ یہاں ہمارے دوست بھی ہمیں ملیں جن کا نام ہے حارس مکسی صاحب یہ بیٹھے ہیں سامنے بھائی آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ بنا خیریت سے خیر خیریت سے بلکل شکر ہے اللہ کا ہم ابھی جو اینا آئیں پیارینہ ہوتل پہ اور یہ بھائی جو اینا ویلوگر ہیں لیکن ڈیرہ مراج کی ویلوگر ہیں میرے خیال میں کہ یہاں پہ ایک ہی ویلوگر ہے یہ اور نہیں ہوں چھے سے ساتھ ہے میں صرف آپ کو جانتا ہوں مزید کوئی ہوں گے تو مجھے نہیں پتا یہ سارا دن بچارہ محنت کرتا ہے کبھی جاتا ہے ادھر کبھی ادھر لیکن ویلوگ سارا دن بناتا ہے ابھی میں آپ لوگوں کو دکھا ہوں یہ اس کا چینل ہے آپ لوگ چیک کریں حارس مکسی ویلوگ اس نے پینسٹھ جو اینا ویلوگ بنائیں لیکن سبسکرائبر جو اینا ابھی تک ایک سو پانچ ہے اس کے تو مزا نہیں آ رہا ہے جس طرح آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں اسی طرح بھائی کا چینل میں نے آپ لوگوں کو دکھا ہے آپ لوگ جا کے سبسکرائب کریں بے شک ویلوگ نہ دیکھیں اس کے مسئلہ نہیں ہے لیکن سبسکرائب جو اینا آپ لوگ لازمی کریں اس کے چینل کو یہ جو اینا بھائی دیرہ مراد کا ہے بچارہ اور بہت محنت کرتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے ویلوگ بنانا آسان نہیں ہے تو اس بھائی سے ملاقات ہوئی ہے آپ لوگ جا کے لازمی اس کا چینل سبسکرائب کریں ویلوگ دیکھیں نہ دیکھیں وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے ویلوگ بھی بھائی اچھے بناتا ہے مجھ سے اچھے بناتا ہے میں ایسے بس ادھر ادھر کرتا ہوں لیکن اس کے ویلوگ اچھے ہیں تو کینڈلی آپ سب جا کے سبسکرائب کریں اور اس بھائی کو سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ اب بھی جانا ہم لوگ تھکے ہوئے تھے آکے یہاں بیٹھیں کولڈ کافی آرڈر کی ہے جو کہ ابھی پییں گے اور ہم جائیں گے واپس اپنے گھر کی طرف ہارس بھائی سے اجازت لیں گے ہارس بھائی نے ہمیں ٹائم دیا بھائی تینک یو سو مچ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وارس کا مو لٹکا ہوا ہے شاید میرے خیال میں تھک گیا ہے بیچارہ اوپر بیٹھیں کافی ہوگی ابھی ہم جانے گاؤں ہارس بھائی سے اجازت لیں گے ہارس بھائی تینک یو سو مچ اللہ کو خوش رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نیکس ٹائم دوبارہ پھر ملیں گے سعیے انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی نے بھی بلوگ بنائے میرے ساتھ تو ان کا چینل دکھا ہے جا کے دیکھنا ضرور اور وہاں پہ کمنٹس لازمی کرنا چینل ان کا سبسکرائب لازمی کرنا ہارس بھائی اجازت ہے یقین کر کوئی غلطی غلطی ہوگئی ہو تو ماف کرنا سفر میں ادھر ادھر تو نہیں کر بھی مسئلہ نہیں ہے تو نہیں کر بھی مسئلہ نہیں ہے اللہ حافظ سامان آمان اٹھائے اپنے سارے چل ٹھیک ہے فائنلی میں گھر الحمدللہ پہنچ گیا ہوں یہاں پہ ولوگ کو اینڈ کر رہا ہوں بہت زیادہ تھک گیا ہوں میں آپ لوگ سمبر سکتے ہو لمبی ڈرائیو مار کے میں آیا ہوں ڈرائیو بھی اکیلے کرنا بڑا بڑا تھک جاتا ہے ایک تو میرا پیر ٹوٹا ہوئے تو کلچ اگرہ پکڑنے میں کافی مشکل ہوتی ہے مجھے تو میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ ملتا ہوں نیکس فلوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں لائک اور سبسکرائب کر کے بیل لائکیں دبانا بلکل نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس فلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ